السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو بیبو ریسپیس میں آج ہم بزار چیسی چکن لیکس بنانے چاہ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنی جوسی بنی ہے اتنی ہی اندر سے گلی ہوئی ہے اور ذہکے کا تو آپ پوچھے ہی نہ یہ بنانے کے بعد آپ کو بتا لگے گا ایک بول میں ہم نے لیکس کو لیا ہے اور اتنا پانی کو شامل کر دینا ہے کہ یہ چکن لیکس اچھے سے اس میں شامل ہو جائیں اور ایک ٹی سپون کے قریب ایک ٹی بل سپون کے قریب اس میں ہم نمک کو شامل کر دیں گے اور اس بول کو ہم ایک گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھ دیں گے اس سارے یعنی کہ اس سارے یعنی کہ حرکت کرنے کا لبے لباب یہ نکلتا ہے کہ اس یعنی کہ چکن میں اچھے سے آپ کو یعنی کہ جوسی ہو جائے گا اور آپ کو ذائقہ اس طرح کھائے گا جیسے کہ آپ نے بزار کی کھائی ہے یا پہلے کبھی آپ نے اس طرح کی مزدار سی چکن کھائی ہی نہیں ہوگی آپ نے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے تو ہم نے ایک گھنٹہ اسے رکھ دیا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اب اس طرح ہم اسے دبائیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایکسٹرا جو نمک ہے وہ نکل جائے پانی ہم نے وہ نکال دیا ہے دوبارہ سے ہم نے پانی کو شامل کیا اور ہاتھ کی مدد سے دوبارہ سے اسے دھو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے اسے دھو لینا ہے اور پانی کو اس میں سے پھر سے نکال دینا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک چھوڑی لینی ہے جس سے آپ نے اس میں گہرے ٹک لگانے ہیں ہلکے ٹک نہیں لگانے اتنے گہرے ٹک لگانے ہیں جیسے کہ آپ کو آپ جانے کے محبت میں گرے ہوئے عاشق کو زخم لگے ہوتے ہیں گہرے گہرے سے ویسے ہی آپ نے گہرے گہرے سے اس میں ٹک لگا دینے ہیں اس طرح سے اس طرح نہیں ہونے چاہیے کہ بلکل بھی نورمل ہوں ٹھیک ہے ادرک کا ایک چمچ ہم نے ادرک کا پیسٹ کو شامل کیا ہے اسے ہاتھ کی مدد سے آپ نے پورا یعنی کہ ایک 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 ٹک ہے اس میں شامل کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اوپر ڈال دیں اور ہاتھ کی مدد سے یعنی کہ اچھے سے آپ اس میں شامل نہ کریں ٹھیک ہے ایک نیموں کو شامل کریں کہ ہم اس طرح سے ہر جگہ یعنی کہ چیز پہنچیں پہنچیں اور آپ نے پوری اس میں محنت کرنی ہے نیموں کو شامل کریں گے اور کمال آپ کہیں گے کہ یار کیا چکن لیکس بتا دی ہیں کہ بچے بڑے دیوانے ہو جائیں گے آپ کے گھر میں جو میمان آئیں گے وہ بھی کہیں گے کیا چیز بتا دی ہے ہم نے ایک چمچ نمک لیا ہے سرے آدھا چمچ نمک لیا ہے ایک چمچ ہم نے مرچو کا لیا ہے ایک چمچ ہم نے سوکے دھنیے کا پورڈر لیا ہے ٹھیک ہے یہ کالی مرچو کا پورڈر ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے اور یہ بھونا کٹا زیرا ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے اور یہ ہے گرم مسالہ یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے ٹھیک ہے یہ سارے مسالے آپ نے اس میں شامل کر دینے ہیں اچھا ابھی جلدی نہیں ہے یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اس میں بہت سارے چیزیں ابھی پڑھنے والی ہیں اب ایک انڈے کو ہم توڑیں گے اور اسے شامل کر دیں گے کیا بات ہے انڈا پہلے آپ چیک کر لیجئے گا میں نے تو ریکٹ ڈال دیا ہے اچھا آپ نے اب دہی کو شامل کرنا ہے اچھا یہاں پر میں ایک ٹپ دیتی چلوں کہ دہی ہمیشہ گارہ ہونا چاہیے دہی اگر پتلا ہوگا تو لیکس وہ ذائقہ نہیں دیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھے سے ساتھ چمچیاں اس میں شامل کر دی ہیں میں بتا دوں گی ساری آپ کو اچھی چی ریسپیز ملتی رہیں گی اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر کے رکھنا ہے آپ نے ہاتھ کی مدد سے آپ اچھے سے یعنی کہ انڈے کو دہی کو اور باقی مسالوں کو اس میں مکس کر دینا ہے لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوا یہ ہم نے میدے کو شامل کیا ہے دو چمچ میدے کو شامل کیا ہے میدہ نہیں ہوتا ریفائنڈ میدہ ریفائنڈ دو سے ڈھائی چمچ اور یہ کون فلار ہے ٹھیک ہے ایک چمچ ہم نے کون فلار شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان سب کو بھی ہاتھ کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے انگریز بچیاں یہاں پہ آپ نے نہیں بڑھنا بلکل دیسی بچوں کی طرح آپ نے ہاتھ کی مدد سے مسل مسل کے یعنی کہ دکھانا ہے کہ یار ہم بھی دیسی لوگ ہیں اور اس طرح ہم اپنے کھانے بناتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھئے تھاری لیکس کو اچھے سے آپ نے کوٹ کر دینا ہے کیونکہ یہی موقع ہے ان کو یہ سب کرنے کا کیونکہ بعد میں تو ان میں سیدھا کڑائی میں جانا ہے اور اس کے بعد ہمارے موں میں جانا ہے تو اچھے سے آپ جیسے اسے میرینیٹ کر لیتے ہیں آپ نے ایک پوری اوون نائٹ کے لیے اسے رکھ دینا ہے اگر آپ مزیدار بنانا جاتے ہیں ورنہ آپ سات سے آت گھنٹے میں اسے فرائی کر سکتے ہیں اچھا آپ نے اسے ڈالنا اس طرح کے مسالہ اوپر سے اترانا ہو آپ نے مسالے کو اچھے سے کوٹ کرنے اور ڈالنے کے بعد اسے ہلانا نہیں ہے تیل پوری طرح سے گرم تھا ابھی آگ تیز ہے ٹھیک ہے پورے ہیٹ میں تھا اور پورے ہیٹ میں تھا اور اب جب پر کی کوٹنگ ٹوٹ جائے گی تو اچھا نہیں بنے گا بلکل بھی چمچہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے دم پہ آپ رکھ دیں ٹھیک پر پندرہ میٹ کریں پندرہ میٹ سے پہلے چیک کر لی جی کہ کچھ ہوتے ہیں جلدی یعنی کہ براؤن ہو جاتے جیسے ہمارے براؤن ہوتے ہیں ہم نے کھول کے اسے سائٹ پلٹ دینی ہے یہ دیکھئے ہمارے اس طرح کی خوبصورت سے براؤن ہو چکے ہیں براؤن ہو چکے ہیں اب پھر سے ہم اسے دوسری سائٹ کو پکانے کے لیے پھر سے ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھ پھر سے میں نے اسے دس سے پندرہ من کے لیے دم پہ رکھ دیا ہے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ اگر براؤن آپ کا جلدی ہو گیا ہو گا تو میں آپ کو ٹائم بتا رہی ہوں جو لگتا ہے ٹھیک ہے تو ہلکی آگ میں آپ نے رکھ ہے اگر آپ ہلکی آگ میں دم پہ نہیں رکھیں گی اندر سے گلے کی نہیں ٹھیک ہے ہم نے بلکل ہلکی آگ میں پکایا ہے اوپر سے دیکھیں کتنی شاندار سے براؤن ہوئی ہے اندر سے بلکل گلی ہوگی اگر آپ دم پہ رکھتے ہیں تو اگر آپ تیز آگ پہ پکاتے ہیں یا چمچہ مار تو اس کی اوپر کوٹنگ دیکھ لینی ہے لیکن گلتی نہیں کر لینی اب ہم نے ہماری چھے لگے تھی سوری لیکس تھی تو ہم نے باقی کی بھی تین اس میں ڈال دیں گے اور پکا لیں گے ٹھیک ہے اب جب آپ نے دوبارہ بھی اس میں لیکس ڈال لینی ہے نا تو ہیٹ پہ گھی رکھ پہ گھی کر اسے ڈال دیں اوپر کی کوٹنگ جس کی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے ٹھیک سے پکتی نہیں ہے اب جیسے ہی آپ نے دھکنا دی دن دن پہ لگا دی پھر دی ہماری لیکس تیار ہے بن کے کھانے میں اتنی یمی ہوگی کہ چائے کے ساتھ اگر آپ نے کھائی ہے تو آپ نے کمال ہی کر دیا اس کے بعد ہر ہفتے یہ چیز ہمارے گھر میں لازمی پکنی چاہیے یہ دیکھیں کیسی اندر سے جوسی جوسی سی ہے اسی کا تو پیسے پورے کی ہے ہم نے سارا مزا لیا یہ دیکھ دیکھ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کی جی گا اس طرح کی مسے بہت سی ریسپی دیکھ نے کے لیے اور ٹریپ این ٹرکس دیکھ نے کے لیے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے